موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز شرکائے کورس آج ہم بات کریں گے آن لائن کاروبار اور اس کی شرعی حیثیت پر یہ موضوع اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ آج کے دور میں جو کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور دنیا گلوبل بلیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور انسانوں معاشروں اور مختلف ممالک کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ دور جو کہ ان تمام جدید وسائل و ذرائع کو استعمال کرنے اور ان آن لائن وسائل کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کاروبار میں بھی یہ تمام ترسہولیات اس وقت نہ صرف یہ کہ استعمال کی جا رہی ہیں بلکہ ان کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے اس لیے یہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور یہ سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو جدید وسائل ٹیکنالوجی اور جو نت نئے جو ذرائع آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جس طرح سے خرید و فروغ کا انتظام ہوتا ہے مختلف کمپنیز اپنی ویب سائٹس بناتی ہیں اور پھر ان کے تھرو ای کامرس ہوتا ہے ای بزنس ہے اور ٹریڈنگ ہوتی ہے آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے یا ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں انعیت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملا برت کے دکھایا اور بروع کار لائے پھر وہ تمام محکم اصول اور اس کی امپلیمنٹیشن اس کی عملی تنفیذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تو اس دور میں یہ وسائل یا جو یہ ذرائع ہیں یہ دستیاب نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ایسی بہت سے نظائر موجود ہیں کہ جس سے ہم آج کے دور کے ان مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ اس کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں بلکہ اس حوالے سے ہم رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہر دور میں انسانوں کے درمیان فاصلے تو رہے ہیں اور دور دراز علاقوں میں انسان رہتے تھے ان کا مواصلات کا بھی احتمام ہوتا تھا عام دور افت بھی ہوتی تھی نقل و حرکت بھی ہوتی تھی تو اس میں جو آج کے دور کے جو جدید ترین وسائل ہیں اور ٹیکنالوجی ہے اس کے مقابلے میں قدر مختلف وسائل استعمال کیے جاتے تھے بروع کار لائے جاتے تھے اس میں خط و کتابت بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہمارے سامنے ایک بنیاد فراہم ہوتی ہے وہ اصول تو وہی ہیں جو قرآن حکیم میں سنت متحرہ میں بیان کیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ تھا جو نظائر اس دور سے ہی ہمیں دستیاب ہوتے ہیں اس کی روشنی میں پھر ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آن لائن کاروبار کو شرعی طور پر اس کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہوگی اور کیا اصول مدد نظر رکھنا ضروری ہوں گے تو سب سے پہلے تو میں یہی جس طرح میں ارز کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گلوبل ایج ہے اور یہ اس دور میں تجارت جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے آن لائن ہو رہی ہے اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ آن لائن کاروبار کی تو یہ اس کی ابتدا رکوم کے الیکٹرونک تبادلے سے ہوئی ہے اور پھر بتدریج یہ دیگر سنتوں میں دیگر جو سنت و حرفت ہے پھر خدمات ہیں ہوائی سفر ہیں اور شیئرز کی خرید و فروخت خصص کا کاروبار یہ اس حد تک یہ پھیلتا چلا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں باقاعدہ جو ہے انٹرنیٹ کی بنیاد پر آن لائن کاروبار ایک نئے انداز سے سامنے آیا اور کئی کاروباری اداروں نے پوری دنیا کے اندر آن لائن کاروبار کی ابتدا کی اور اس میں ایک لوگو بھی استعمال کیا جاتا ہے www تو ورلڈ وائیڈ ویب تو اب یہ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے کوئی ادارہ ہوتا ہے وہ اپنا ویب ایڈریس اناؤنس کرتا ہے اور اپنی تمام تر جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کی تفصیل وہ وہاں پہ اس ویب سائٹ پہ فراہم کرتے ہیں ہاں البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ آن لائن کاروبار نے روایتی تجارتی طریقوں کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا ہے اور اب تو یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جس تیزی سے یہ سلسلہ فروغ پذیر ہے تو آنے والے دنوں میں یا کچھ عرصے بعد ہمیں تجارت کا لفظ صرف آن لائن ٹریڈنگ کی حد تک محدود ہوتا دکھائی دے گا تو یہ امکان کئی ایکسپرٹس ہیں جو اس فیلڈ کے انہوں نے ظاہر کیا ہے ہم یہاں پہ یہ بھی سمجھیں گے کہ جو ای کامرس ہے اس کی نیچر کیا ہے نیچر آف الیکٹرونک کامرس اس بائنگ سیلنگ سرویسنگ اور مارکیٹنگ آف پروڈکس اور سرویسز وایا کمپیوٹر نیٹورکس تو یہ اس کا ایک بیسک سا کانسیپٹ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہم فروخت کے لیے خریدنے کے لیے یا کچھ سرویسز ہیں یا اس کی تشیر ہے ان تمام اشیعہ کی پروڈکس کی خدمات کی تشیر ہے تو یہ ہم مختلف کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سے یا نیٹورک کے ذریعے سے ہم دنیا تک پہنچائیں اور اس سے پھر ہم ایک کلائنٹ حاصل کریں اور ہم اپنی تجارت کو فروغ دیں تو یہ تمام تر کام جو ہوتا ہے چاہے وہ خدمات ہوں یا وہ خرید و فروغ تو تو یہ دو بیسک کمپوننٹ ہیں پھر یہیں میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ ہے ای کومرس کا اور ایک کانسیپٹ ہے ای بزنس کا تو ای بزنس کی جو ٹرم ہے یہ قدر وسیع ہے اور ای بزنس is a broad entity dealing with the complex entire system that comprises a business uses electronic medium اور اس کے مقابلے میں جو ای کامرس ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ محدود ہے technically ای کامرس is a part of ای بزنس اب ہم آجاتے ہیں کہ شریعت کے اس سلسلے میں کیا اصول ہیں ہمارے پاس وقت جتنا ہے ہم اسی مناسبت سے آپ کے سامنے بات کریں گے کہ شریعت اس سلسلے میں جو عمومی اصول مہیا کرتی ہے تو اس میں ای بزنس میں یا آن لائن ٹریڈنگ میں ان اصولوں کو کیسے مد نظر رکھا جا سکتا ہے سب سے پہلا اہم اصول یہی ہے کہ دو فریق جب تجارتی معاملہ کرتے ہیں کوئی لیندین کرتے ہیں کوئی انٹریکشن ہوتا ہے ان کا اور کوئی یا خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں یا کوئی ان سے اصول کرتا ہے تو ان کی باہمی رضا مندی بہت ضروری ہے سورہ البقرہ میں جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک عمومی اصول بیان فرمایا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ تو باطل طریقے کے برقس جو آلٹرنیٹ پروائیڈ کیا گیا شریعت کی طرف سے قرآن حکیم کی طرف سے تو وہ یہ ہے باہمی رضا مندی سے تجارت اگر ہو تو وہ ہو سکتی ہے اب رضا مندی کیسے حاصل کی جائے گی تو اس کے لئے پھر ہمیں جو اصول ملتے ہیں اس میں سب سے اہم اصول جو بیان کیا جاتا ہے وہ اجاب و قبول کا ہے مختلف معاملات کے اندر شریعت کے یا ایوہ اللہ امن اوفو بالعقود سورہ المائدہ میں جس طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں عقود کو پورا کرو جو معاملہ کرو جو کانٹریک کرو تو اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرو اور اس کی نتیجے میں جو ذمہ داری جس پر آئد ہوتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا کرے تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ایک تو اس کی جو شرائط ہیں جو کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اجاب قبول اب چاہے اجاب قبول ہو یا اس کے قائم مقام کوئی اور صورت اختیار کی جائے جس کے ذریعے سے ownership insure ہو یعنی جو شخص دو افراد جو سودہ کر رہے ہیں جو خریدار ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز میں نے خریدی ہے وہ میرے قبضے میں آجائے میری ownership میں آجائے اور جو فروغ کرنے والا ہوتا ہے وہ سے ایک کسی قیمت کے عوض وہ اسے مہیا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دونوں کی طرف سے یہ اجاب و قبول ہوتا ہے ان میں سے میں یہاں یہ واضح کر دیتا ہوں گو میں نے یہاں اس فیزنٹیشن میں جو ہے وہ فروخت کنندہ کو مقدم رکھا ہے اور خریدار کو میں نے بعد میں ذکر کیا ہے لیکن جہاں ہم اصولی بات کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فروخت کنندہ ہی پہل کرے اور خریدار ہی قبول کرے کوئی بھی صورت جو معاشرے میں رائج ہو اور لوگوں کے درمیان جو چل رہی ہو وہ ہو سکتی ہے تو جو چیز مقدم ہوگی وہ عجاب ہے اور جو بعد میں ہوگی یعنی پیشکش ایک طرح سے عجاب ہے اور acceptance کہ میں نے قبول کر لی تو یہ بعد میں ہوگی اب وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے یہ معاملہ تو اس گا اور جو خریدار ہے وہ اس کو قبول کرے گا تو اب اس میں عام طور پر جو شریعت نے جو ایک ڈیکورم دیا ہے خرید و فروغ کا وہ یہ تو ضرور ہے کہ عجاب و قبول ہو لیکن اس کے ساتھ چند اور چیزیں بھی بتائی ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں عجاب کے اندر معاملہ تیپ آ جائے قبول ہے یا ریفیوز ہے جو بھی ہے تو یہ اس میں ہم اس کی طرف آ سکتے ہیں لیکن پہلے میں آپ سے جو بات کہوں گا وہ عجاب و قبول کے حوالے سے تو عجاب و قبول جو ہے وہ بسا اوقات یہ زبانی اظہار کے بجائے یہ اشارے سے بھی ہو سکتا ہے لیندین کی جو عملی کاروائی ہے وہ جب وجود میں آ جائے اب ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کوئی چیز خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم کیش ہاتھ میں رکھتے ہیں اور وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ہم کیش اس شخص کو جس سے ہم نے خریداری کی ہوتی اس کو فرام کر دیتے ہیں اور زبان سے ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا تو یہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو اسے بے تعاتی کہا جاتا ہے اب اس میں زبانی کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور یہ سارا عمل ایک کاروائی کے نتیجے میں انجام پذیر ہوتا ہے تو یہ موتبر ہے اسی طرح جب یہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ کر سکتے ہیں ای میل کے دریہ کر سکتے ہیں تو اصل چیز ہے رضا مندی تو رضا مندی کے لیے آپ یہ تمام طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں تو آن لائن ٹریڈنگ میں بیسیکلی عجاب و قبول ان طریقوں سے ہوگا اور یہ طریقے اپنائے جائیں گے جب وہ قبول کے لیے ٹیلی فون کے دریہ اطلاع دی جائے گی آن لائن مٹیریل پروائیڈ کیا گیا تو اس کے اوپر پھر جو قبول کرنے والا ہے جو خریدار ہے اس نے ای میل پر ریپلائی کیا یا اس نے ٹیلی فون پر ریپلائی کیا یا کسی تحریری ذریعے سے کوئی پیغام بھیجوا دیا تو اب یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ قبول پایا جائے ہجاب بھی پایا جائے اور قبول بھی پایا جائے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں پھر اس میں اب جیسے قبول کے حوالے سے جس طرح میں نے فقہہ نے یہ بات منشن کی ہے شریعت کے اصول بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنی دکان پہ ایک چیز پیش کر دیتا ہے اور جو اشیاء وہ بیچنے کے لیے پیش کر رہا ہے اس کی ریٹس وغیرہ نرخ نامہ بھی اس نے لگا دیا ہے اور آراستہ کر دیا ہے یا یہ صورت ہے یا پھر یہ ہے کہ آن لائن میں چلے جائیں تو ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری ڈیٹیل دی دی ہے اور اس کو مشتہر کر دیا ہے تو یہ دونوں صورتیں عجاب کے زمرے میں آتی ہیں اور پھر اسی طرح سے قبول کرنے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خریدار ہے وہ جیسے کتابت کے دریئے سے سودہ قبول کیا جا سکتا ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آمنے سامنے آپ قبول کر رہے ہیں تو اسی طرح خریدار جو ہے وہ اپنی رضا مندی کا اظہار خط کے دریئے کر سکتا ہے ایمیل کے دریئے کر سکتا ہے ٹیلی فون کے دریئے کر سکتا ہے اور آن لائن ٹریڈنگ میں جہاں ایمیل اور ٹیلی فون استعمال ہو سکتے ہیں وہیں آج کے دور میں ویب سائٹ کے اوپر جو جو سیپٹنس کے لیے یا ایگریمنٹ کے لیے کوئی کلک کریں گے آپ کوئی خریدار کلک کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اظہار رضا مندی ہے اوکے کر دیتا ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ نمبر یا کریڈٹ کارڈ کا پن نمبر مانگا جاتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ گویا خریدار نے جب یہ پروائیڈ کر دیا تو وہ سودے پر مطمئن ہے اور وہ اس سودے کو قبول کر رہا ہے اچھا البتہ بعض ویب سائٹس کے اوپر اپشن دو دفعہ کلک کرنے کا ہوتا ہے ایک دفعہ کلک کرنے پر سودہ مکمل نہیں ہوتا تو ان صورتوں کے اندر پھر ہم ظاہرے کے دو بار کلک کرنے کو معتبر سمجھیں گے تو یہ اس طرح سے جو اصل پہلو ہے اجاب قبول کا جو باہمی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے تاکہ کسی قسم کا تنازہ نہ ہو فریقین کے درمیان کوئی اختلاف رونما نہ ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو اور ہر ایک کو نقصان سے محفوظ رکھا جائے تو یہ بنیادی مقصد ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آن لائن بھی جو ہے وہ یہ تمام جو امور ہیں وہ انجام پا سکتے ہیں اسی طرح جو فریقین کی باتشیت کی نشست ہے اس کا ایک ہونا یا اتحاد مجلس ہم جسے شرعی ٹرم میں کہتے ہیں تو بے و شرعہ کے اندر خرید و فروخت میں یہ جو باتشیت کی نشست ہے اس کا ایک ہونا یہ بھی بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے تاکہ ایک بات شروع ہوئی ہے تو ایک limited time کے اندر duration میں وہ conclude ہو جائے مکمل ہو جائے اس میں gap نہ آئے gap آنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے اور اگر ایک طرف خریدار کو اس میں time مل رہا ہے تو دوسری طرف جو بیچنے والا ہے فروخت کنندہ ہے اس کی چیز لٹک جائے گی اگر آپ اس سے غیر محدود طور پر کسی کو اختیار دے دیتے ہیں تو اب یہاں پر بھی ہم جو experts ہیں اس field کے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ عام تجارتی سودوں میں خریدار کو جس وقت فروخت کنندہ کی طرف سے رضا مندی کی اطلاع مل جائے تو چاہے دونوں کی مجلس ایک نہ تھی ایک نہ بھی ہو خریدار جو وہ اپنی رضا مندی کا اظہار پیغام ملنے پر بھی کر سکتا ہے جس وقت اس کو پیغام ملا تو دونوں میں فاصلہ ہے اور دونوں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوئے لیکن اب یہاں پہ مجلس کون سی کنسیڈر ہوگی آن لائن ٹریڈنگ میں بھی کہ جس وقت خریدار کو فروغ کنندہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا میسج کنوے کیا گیا کہ یہ چیز ہم نے آپ کی خریداری کے لئے پیش کی ہے اب آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں تو اسی طرح اب خط کے ذریعے سے بھی سودہ آپ پیش کر سکتے ہیں تو خط کے ذریعے بھی رضا مندی کے لئے وقت کی گنجائش دینی پڑے گی کیونکہ خط کا جواب ہو رہی تو نہیں آئے گا کچھ گنجائش تو دینی پڑے گی تو اسی طرح الیکٹرونک خرید و فروخت میں وہ عرصہ مجلس یہاں پہ کیا سمجھی جائے گی شرعی نکتہ نظر کیا ہے کہ اب وہ عرصہ جس عرصے میں ان دونوں کے درمیان باتچی چل رہی ہے اور اس عرصے کو کتنا ہم اس کا دیوریشن کتنا رکھیں تو یہ فیصلہ کیا جائے گا جو عام طور پر تاجروں کے درمیان اس کسی بھی نویت کا سودہ ہونے کے لئے اور وہ مختلف ہو سکتی ہیں بعض چیزوں کے اندر یہ اس کا دورانی کم ہوگا بعض میں زیادہ ہوگا تو وہ جتنا عرصہ ان کے ہاں موتبر سمجھا جاتا ہے تاجروں کے درمیان تو اتنا عرصہ ہم الیکٹرانک خرید و فروغ کے لئے موتبر قرار دیں گے اتنا عرصہ ہم جو ہے وہ خریدار کو دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر رسپونڈ کرے یعنی اس معاملے میں یا تو تاجروں کا جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھا جائے گا عرف جسے ہم کہتے ہیں یا پھر اگر خود فروغ کنندہ نے کوئی مدت متعین کر دی ہو پھر وہ بھی ہم یہاں پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اب یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مجلس چاہے ایک نابی ہو تو جیسے خط کے ذریعے قدیم زمانے میں خرید و فروغ ہوا کرتی تھی تو اسی انداز سے آج کے دور میں آن لائن ٹریڈنگ کے اندر بھی ایک دونوں کے درمیان فاصلہ رہتے ہوئے بھی خرید و فروغ ہو سکتی ہے شرعی اعتبار سے اور البتہ اس کو لیمٹ کیا گیا ہے ڈیوریشن کتنا ہو اگر فروغ کنندہ نے خود ہی لیمٹ کر دیا ہو تو اس کا خیال رکھا جائے گا اور اگر نہیں لیمٹ کیا تو پھر تقریباً اتنا عرصہ کے جتنے عرصے میں عام طور پہ تاجروں کے درمیان کوئی سودہ تیپ آ جانا چاہیے تو اتنا عرصہ خریدار کو دیا جا سکتا ہے اچھا اب اسی طرح سے فروغ کنندہ کو یہ بھی ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ بھئی ہم نے یہ سودہ منظور کیا ہے یا نہیں کیا اس کی اطلاع پراپر دی جانی چاہیے تو سودہ منظور کر لینے کی اطلاع بھجوانا کافی نہیں ہے کہ ادھر سے خریدار نے جو اطلاع بھجوا دی بلکہ سودہ پکا اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ فروغ کنندہ کو خریدار کی جانب سے قبول کا بازابطہ علم نہ ہو جائے علم ہونا ضروری ہے فروغ کنندہ تک خریدار کی جانب سے بازابطہ علم پہنچ جائے اور جب سودہ پکا ہو جائے تو اس وقت پھر خریدار پر لازم ہے کہ وہ قیمت ادا کرے اور فروغ کنندہ کو چاہیے کہ وہ جس چیز کا سودہ ہوا ہے وہ چیز یا وہ چیزیں وہ فروغ کنندہ خریدار کے حوالے کرے اب یہاں پہ آن لائن ٹریڈنگ میں آن لائن ادائیگی کا ایشو ہے یعنی ایک طرف سے جو خریدار ہے اس نے پیمنٹ کرنی ہے اور جو فروغ کنندہ ہے اس نے جو گوڈز ہیں وہ پروائیڈ کرنے ہیں یا اگر سرویسز کی بات ہو رہی ہے تو سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تو اب اس میں جو آن لائن ادائیگی ادائیگی یہ قیمت ہے یہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہو سکتی ہے بینک ٹرانسفر موتبر ہے اسی طرح بینک ڈرافٹ موتبر ہے ڈیبٹ کارڈ یعنی ہر طرح کی کارڈز اس میں موتبر نہیں ہوں گے یہاں میں نے منشن کر دیا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ظاہر ہے کہ یہاں ہم اس کی اصولی بات تک محدود رہیں گے تو بینک ٹرانسفر کے دریعے سے بینک ڈرافٹ اگر دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے اگر خریداری ہو رہی ہے یا کوئی مصدقہ چیک اگر خریدار کی جانب سے فروغ کنندہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ تمام ذرائع ادائیگی کے لیے قابل قبول ہیں ہاں البتہ جو کریڈٹ کارڈ ہیں یا کوئی عام چیک ہے تو اس کے ذریعے ادائیگی میں چونکہ رقم ٹرانسفر ہونے کے حوالے سے رسک پایا جاتا ہے اس وجہ سے ان کے ذریعے اہل علم ادائیگی کو قابل قبول نہیں سمجھتے پھر اسی طرح یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو مختلف کرنسیوں کی خرید و فروغت ہوتی ہے یا گولڈ یا سلور کی جو خرید و فروغت ہے سونے چاندی کی خرید و فروغت ہے تو اسے بیو سرف کہا جاتا ہے شرعی استلابیں تو اس میں ایک مجلس کے اندر پیمنٹ بھی ہو جائے اور جس چیز کا سودہ ہوا ہے وہ بھی فروغ کنندہ کی طرف سے خریدار کے حوالے کر دی جائے تو ان اشیاء کے اندر اس کو ضروری خیال کیا جاتا ہے اب یہاں پر آن لائن ٹریڈنگ کی صورت میں شرط ہی آیت کی گئی ہے کہ ڈیبیٹ کارٹ کے ذریعے سے ادائیگی کی جائے تو ان میں جو ہے آن لائن ٹریڈنگ کے اندر جب ان جنوں کی خرید و فروغ تو رہی ہو تو وہ معتبر سمجھی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ کارٹ کے دریعے سے جو ادائیگی کی صورت میں جو قیمت ہے وہ فوری طور پر فروغ کنندہ کو منتقل کر دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو یعنی جو عام چیک ہیں جو مصدقہ نہ ہو یا جو کریڈٹ کارڈ ہے تو اس میں منتقلی رقم کی منتقلی فروغ کنندہ کی طرف وہ یقینی نہیں ہوتی ہے اور اس میں گیپ آ سکتا ہے بعض اوقات وہ نہیں بھی ہو سکتا تو اس کی وجہ سے پھر یہ اس کی ممانیت کی گئی ہے تو گویا کے آن لائن ادائیگی کے لیے پھر وہی موڈز استعمال کیے جائیں جن کے اندر رقم کی منتقلی فروغ کنندہ کو ہو سکتی ہو اور وہ اس پر اعتماد کر سکے اس میں پھر میں نے جس طرح آرز کیا کہ بینک ٹرانسفر ہے آن لائن ٹرانسفر جس طرح آج کل ہوتا ہے یا بینک ڈرافٹ اگر وہ بھیجوا دیتا ہے اور وہ اس کو فروغ کنندہ کو موصول ہو جاتا ہے تو بینک ڈرافٹ بھی محتبر ہوتا ہے اور بینک اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ اس کی اور وہ بلکہ جو خریدار ہے وہ پہلے سے ہی اس کو بینک کو رقم ادا کر چکا ہوگا جس کی بنیاد پر وہ بینک ڈرافٹ بنتا ہے اسی طرح سے ڈیبٹ کارڈ ہے تو ڈیبٹ کارڈ میں بھی یہ پہلو موجود ہوتا ہے کہ بینک ذمہ داری لیتا ہے اس کی ادائیگی کی تو وہاں پہ بھی یہ رقم کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح کوئی اگر مصدقہ چیک ہے تو اس میں بھی پھر یعنی جس کو بینک نے ویریفائی کیا ہو کہ ہاں ہم یہ ادائیگی ہو سکتی ہے تو ایسی صورتوں میں جب ادائیگی کی جا رہی ہوگی تو وہ معتبر سمجھی جائے گی اور میں نے جس طرح ارس کر دیا کہ بیڑو سرف کے کرنسیوں کی خرید و فروخت آج کل بہت ہوتی ہے آن لائن ٹریڈنگ کے اندر اسی طرح سے سونے چانی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اگرچہ اس میں یہ مجلس کا ایک ہونا اس میں زیادہ ضروری خیال کیا جاتا ہے اور فوری طور پہ اس لیندین کے اندر جو دونوں طرف سے تبادلہ ہو جائے اشیاء کا یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے تو اس میں پھر آن لائن ٹریڈنگ کے اندر یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اگر وہ ڈیبٹ کارٹ کے دریئے سے ہو رہی ہو تو دائیگی کی جا رہی ہو تو وہ اس میں یہ صورت مناسب قرار دی گئی ہے پھر اس میں جو جس چیز پہ سودہ ہو تو اس میں بھی تہشدہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے خریدار کو جو صفات بتائی گئی ہوں جو خوبیاں بتائی گئی ہوں اور جس انداز سے ترسیل کا بتایا گیا ہو کہ اس انداز سے ترسیل کی جائے گی تو اس اور پھر اس کی ترسیل کو یقینی بنانا یہ تمام باتیں پہلے سے ترسیل کا خرچہ کس پر ہوگا یہ تمام چیزیں پہلے سے تیہ ہونی چاہیے اور خاص کر ابھی ان دنوں میں جبکہ کرونا کی سیچویشن میں پوری دنیا لوگ ڈاؤن اور کرونا بازار مارکیٹیں بن تو آن لائن ٹریڈنگ نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے اس عرصے میں تو اب اگر ہم ان شرعی اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو تنازع کم سے کم ہوگا اور اگر شرعی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو تنازعات جنم لیں گے اور اختلافات پیدا ہوں گے اور دنگہ فساد تک نوبت آ سکتی ہے اس لیے اس میں جو آن لائن ٹریڈنگ ہے ویسے بھی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال لکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن اس میں اب جب کوئی شخص خرید رہا ہوتا ہے وہ خود فیزیکلی اس چیز کو جس کا سودہ کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہاتھ لگا کر یا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اس کا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کس نویت کی ہے لیکن آن لائن میں بعض وقت ایسا ممکن نہیں ہوتا تو خیر ہم اس پہ آگے چل کر بات کریں گے اور میں ابھی اس کو کنکلوجن کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو اس میں اب جیسے میں نے ارز کیا کہ ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا فروغ کنندہ پر لازم ہے جو اس نے سودے کے حوالے سے بتائی تھی اور اسی طرح سے اب جو وصولی ہے کوئی بھی چیز جس کا سودہ ہوا ہے وصولی کے حوالے سے بھی میں یہاں ارز کروں گا کہ الیکٹرانک کاروبار میں اگر سودہ کسی ایسی چیز کا ہے جو جیسے کمپیوٹر سافٹئر ہے یا کوئی پروگرام ہے تو اب اس کی فراہمی تو نیٹ کے ذریعے ہی کی جاتی ہے تو اب اس کی اس پروڈکٹ کا نیٹ کے ذریعے خریدار کو موصول ہونا کافی سمجھے جائے گا اور اگر اس کے علاوہ دوسری اشیاء ضروریہ ہیں جیسے فریج ہے یا واشنگ مشین ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو جس کا جو سافٹ میں نہیں ہیں بلکہ فیزیکل اس کو فیزیکلی پیش کیا جا رہا ہے تو اب وہ چیز کا فیزیکلی خریدار کو موصول ہونا کافی سمجھا جائے گا اور اس کے پاس پہنچنا ضروری ہے اور اس میں وہ خریدار کے قبضے میں آ جائے اور اس طرح سے آ جائے اس کے قبضے میں کہ وہ اس کا مالک بن کر اس پر تصرف کر سکے پھر یہیں ایک اصول یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے خاص کر آن لائن ٹریڈنگ میں اور ویسے بھی عام سودوں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کا سودہ کیا جا رہا ہے وہ فروغ کنندہ کے پاس پہلے سے موجود ہونی چاہیے بے قبل القبض نہ ہوں کہ ایک چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اور وہ اس کا سودہ کر رہا ہے ابی المعدوم ان سے منع کیا گیا حدیث کے اندر لا تبع ما علیہ سعندق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس لیے اور پھر بطور خاص آن لائن یا الیکٹرانک جو ٹریڈنگ ہے اس میں تو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور فروغ کنندہ کی ذمہ داری ہے کہ جو فروغ کردہ اشیاء ہیں تو وہ اس کے پاس سودے کے وقت موجود ہوں البتہ ایک اور متبادل صورت بھی یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ پہلے سے ہی بتا دے وہ خریدار کو بتا دے کہ یہ چیز مارکیٹ میں مہیا ہے اور میں مارکیٹ سے حاصل کر کے پروائیڈ کر دوں گا within the limits limited time جو time بھی بتایا گیا اس کے اندر اندر وہ مہیا کر دوں گا تو وہ یہ صورت بھی چل سکتی ہے تو جسیات کا تعین اور معلومات کی فراہمی یہ بہت ضروری ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جن جو خوبیاں بتائی گئی ہوں ان کو ان کا پورا ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس چیز کا سودہ ہو رہا ہے تو عام جو فیزیکلی جو ہم تجارت کرتے ہیں تو اس میں تو وہ چیز سامنے موجود ہوتی ہے اس کی quality اس کا size اور باقی چیزیں لیکن جہاں تک تعلق ہے آن لائن ٹریڈنگ کا تو اس میں پھر یہ چیزیں براہ راست جو خریدار ہے وہ اگرچہ وہ اس کو بتا دی جاتی ہیں اور آن لائن ٹریڈنگ میں ویب سائٹ کے اوپر یا جیسے بھی دریئے سے وہ بتا دی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اس کا اندازہ جب چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو اسی وقت ہوتا ہے تو اب اس میں ہم یہ گنجائش دیں گے کہ اگر خریدار خریدی ہوئی چیز کو وصول کرنے کے بعد اس کی بیان کردہ صفات کے مطابق اس کو نہیں پاتا تو اس صورت میں خریدار کو اس شے کی واپسی کا اختیار ہونا چاہیے لیکن اگر خریدی گئی چیز بیان کردہ صفات پر پوری اترتی ہو تو اس صورت میں فروغ کنندہ کے حق کو محفوظ بناتے ہوئے اس چیز کی واپسی کا اختیار خریدار کو نہیں دیا جائے گا تو یہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں شریعت کے اندر یہ ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کتب فکر میں کہ خیار روئیت یا خیار عیب تو خیار کے ایشو کو بھی اس طرح سے ریزولف کیا گیا ہے کہ نہ فروغ کنندہ کا نقصان ہو اور نہ ہی جو ہے وہ خریدار کا نقصان ہو کہ اگر خریدار کو جو صفات بتائی گئی ہیں وہ اس پر چیز پوری نہیں اترتی تو وہ جیسے ہی اس تک پہنچے تو وہ اسی وقت فروغ کنندہ کو متعلق کر دے کہ بھائی اس میں یہ کمی یا مسئلہ ہے تو میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور آج کے دور میں ویسے آن لائن ٹریڈنگ میں کئی کمپنیز اس کا آپشن بھی رکھتی ہیں لیکن اس کی اندر بڑی شرائط لگا دی جاتی ہیں اور terms and conditions جو ہے وہ apply کر دی جاتی ہیں تو اس میں معیار صفات پر پوری اترتی ہے اور اس نے خود اپنی پسند سے اس کو قبول اختیار کیا ہے تو پھر اسے واپسی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اور آخر میں ہم جو سب سے اہم بات کہنے جا رہے ہیں اور آپ تمام کے علم میں لانا چاہتے ہیں یقینا ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے اور بہت بنیادی اصول ہے کہ چاہے آن لائن خرید اور فروغ کا معاملہ ہو یا کسی قسم کی خدمات فراہم کی جا رہی ہوں ہر دو صورت میں معاملے میں آنے والی چیز یا خدمت اس کا بجائے خود شرعی طور پر جائز ہونا ضروری ہے کہ وہ کوئی حرام کاروبار نہ ہو کوئی حرام چیز نہ ہو خدمات حرام کام کی نا فراہم کی جا رہی ہوں تو حرمت کے حوالے سے ظاہرے وہ اپنے شریعت کے حصول ہیں حلال اور حرام کے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آن لائن ٹریڈنگ یا خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے کہ ہم دین اسلام کے احکام کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین